السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پانچ فرض نمازوں کے لیے اور جمعی کی نماز جماعت ادا کرنے کے لیے مردوں کو آزان دینا یہ سنت معقدہ ہے اگر کوئی بھی آدمی آزان نہیں دے گا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے اسی طرح شہر اور بستی والوں پر ہر ایک بندے پر آزان دینا یہ سنت علل کفایہ ہے سنت معقدہ علل کفایہ ہے اگر کوئی ایک آدمی بھی آزان دے گا تو یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا اگر کوئی ایک آدمی بھی آزان نہیں دے گا یعنی پورے بستی والے اور پورے علاقے والوں میں کوئی بھی آدمی آزان نہیں دے گا تو سب کے سب گنہگار ہوں پانچ وقی فرض نمازوں کے لیے اور جمعی کی نماز کو جماعت سے ادا کرنے کے علاوہ کسی بھی اور نماز کے لیے آزان دینا یہ سنت نہیں ہے اگر مقیم آدمی اپنے گھر میں تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے اور فرض نماز ہے تو اس کے لیے آزان دینا مستحب ہے فرض نمازوں کی آدائیگی کے لیے جس طرح مقیم آدمی کو آزان دینا یہ سنت معقدہ ہے اسی طرح مسافر کے لیے بھی سنت معقدہ ہے جس جگہ پہ وہ نماز ادا کر رہا ہے اگر وہاں آزان کی آواز اس نے سن لی ہے تو وہی آواز اس کے لیے کافی ہے اگر اس نے آزان کی آواز نہیں سنی کھلی جگہ ہے میدان ہے یا ایسی بستی ہے جہاں پہ قریب کوئی مسجد نہیں ہے تو وہاں پہ اسے چاہیے کہ خود آزان کہہ لے مسافر کو فرض نماز کی آدائیگی کے لیے آزان کا ترک کرنا یہ مقروع عمل ہے بہتر یہی ہے کہ وہ جب بھی جس جگہ پہ بھی سفر میں نماز کے لیے رکے تو وہاں پہ آزان کہہ لے اور پھر فرض نماز ادا کرے جنگل میں یا کسی سہرا میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آزان کا چھوڑنا مقروع نہیں ہے لیکن اقامت کا چھوڑنا مقروع ہے حلبی کبیر میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں یا سہرا میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے اور اس نے آزان نہیں کہی صرف اقامت کہی تو یہ اقامت جو ہے وہ آزان کے لیے بھی اسے کفایت کر جائے گی کافی ہو جائے گی اگر وہ دونوں کو ترک کرتا ہے یعنی آزان بھی نہیں کہتا اور اقامت بھی نہیں کہتا تو ایسا کرنا مقروع ہو عرفات اور مزدلفہ میں جو دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے وہاں پہلی نماز کے لیے آزان اور اقامت کہے اور دوسری نماز کے لیے صرف اقامت کہے ایک سے زائد معزنوں کا ایک ساتھ آزان دینا جائز ہے عرف عام میں اس کو آزان جوک کہتے ہیں پہلے پہل حرمین شریف میں بھی اس کا رواج تھا اور جامع دمشق شام میں بھی اس کا رواج تھا لیکن اب صورتحال بدل گئی عورتوں کے لیے نماز سے پہلے آزان دینا مسنون نہیں ہے اس لیے عورتوں کو بغیر آزان کہے نماز پڑھنی چاہیے موسیقی